اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آکے لے لے کے آئے ہوں بہت ہی مزدار سا ہیلڈی سا اور بہت ہی فیمس سا سوپ یہ ہے ہمارے سیٹی کے بہت فیمس ریسٹورینٹ کا سوپ آرٹی سپیشل سوپ تو چلیں ریشپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے اس کے لیے لے لیے ہیں ویجیٹیبلز میں لیے ہیں کیرٹس گھاجر اور کیپسکمز شملا میٹس لے لیے ہیں میں نے اور ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے لے لیے ہیں مشرومز انہیں میں نے چاپ کر لیا ہے یہ میں نے اس سائز کے میں پاس ہری مرچے تھیں تو میں نے یہ چار ہری مرچوں کا بنا لیا ہے پیسٹ اور ساتھ میں میں نے لے لیے ہیں نرٹس یہ ہے میرے پاس کچھ کاجو ہے اور بادام ہے ان کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے soya sauce یہ ہے 1 table spoon اس کے بعد سرکہ ہے 1 table spoon اور اس کے بعد ہے oyster sauce یہ بھی 1 table spoon اس کے ساتھ میرے پاس ہے ڈیوáں چکن ہے یہ ہے ہمارے پاس 200 دریم اس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور اس کو مارینیٹ کریں گے نامک اور کالی مرچو سے اور کارم فلور سے اور ساتھ میں میرے پاس ہے تھوڑا سا بٹر اور 1 ٹی سپون جنگر�� لیا پی duż اور یہ ہے ہماری ساری سوکی ریسپی تو چلیں اب کوکنگ کی طرف اب پہلے میں چکن مارینیٹ کر لیتی ہوں چکن میں میں نے ڈالی ہے یہ ہاف ٹی سپون سالٹ اور ساتھ میں ون ٹی سپون بلیک پیپر اور اب میں اس میں تھوڑا سا کان فلور ڈال دوں گی کان فلور میں اس میں تقریبا ڈال دوں گی ون ٹی بل سپون اور یہ میں نے ون ٹی بل سپون کان فلور دیا ہے یہ اس میں ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور اس کو ٹین ٹو ففٹین منٹ کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا مارینیٹ ہو جائے اور میں نے سوپ کے لیے یخنی پہلے سے بنانے کے لیے رکھتی تھی یہ دیکھیں جی یخنی میں میں کیا کرتی ہوں کہ میں ڈال دیتی ہوں ایک گاجر ایک ہری پیاس پوری ڈال دیتی ہوں گرین اور وائٹ پارٹ اس کا دونوں ہی اور چکن کی تھوڑی سی بونس لے لیتی ہوں اور تھوڑی سی میں اس کی بوٹیاں لے لیتی ہوں اور اس کو یہ دیکھیں بونس ہیں یہ آپ کو نزل آرہا ہے اس ٹیم بہت ہے اور اس کو میں اچھا سا پکا لیتی ہوں ایک گھنٹے تک اس کے اچھی طرح سے یخنی نکل آتی ہے چلنے جی اب یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال لیا ہے بٹر اب بٹر جیسے میرا میلٹ ہو جائے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی چکن لیکن اس کی آنچ اس ٹیم ہم نے بہت سلو رکھنی ہے کیونکہ ایک تو بٹر بھی جلتا ہے جلدی اگر اس میں آئل ہم مکس نہ کریں تو چکن میں کون فلور ہے تو وہ نیچے سٹک نہ ہو پین میں اس لئے ہم سلو آنچ پہ کریں گے اور یہ پانچ منٹ میں چکن ہماری گل جائے گی چیتنا چیتے کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیسیز ہیں اور چکن میں سے بھی جلدی گل جاتی ہے یہ دیکھیں جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں چکن اچھی سے پک گئی ہے اس میں میں ڈال دوں گی یہ سارے نرز یہ بھی چکن کے ساتھ فرائے ہو جائیں گے بٹر میں اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اس میں میں ڈال دوں گی اس میں مشروان اور اب میں اس میں ویجیٹیبلز بھی ڈال دوں گی اور اس کو میں تھوڑا سا فرائے کر لوں گی اور بس چیز کو پھر ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور پھر ہم باقی پروپیشن کریں گے اپنے سوپ کی اب میں نے یہ دیکھ چلے لی ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ہاف ٹیبل سپون بٹر اور یہ تھوڑا سا میلٹ ہو جاتا ہے تو اس میں میں ڈالتی ہوں جنگر گارلک پیسٹ اور اس کو ہم تھوڑا سا کر لیں گے اور سوپ میں اس سوپ میں بٹر اور جنگر گارلک جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت زبادست ہے ساتھ میں جو چلیس کا ٹیسٹ آتا ہے ہری میچے جو میں اس میں پیسی بھی شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں گے ہری میچے شامل کر رہی ہوں یہ تھوڑی سی فرائے ہو جائے ان کا بہت زبادست ٹیسٹ آتا ہے اب یہ تھوڑا سا فرائے ہو جاتا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی یخنی یہ ساری میں اس ٹوینر میں چاند لوں گی اور یہ دیکھیں گے ساری بونز اور ویجیٹیبل جو میں نے ڈالی تھی یخنی میں وہ میں نے چاند لی ہے اور اب اس میں تھوڑا سا اوبال آ جائے تو اس میں ہم اور انگریڈنٹ شامل کرتے ہیں اس میں میں ڈال دوں گی سویا سوس اور اب اس کے ساتھ میں اس میں اورسٹر سوس ڈال دوں گی اور ساتھ ہمیں اس میں ڈال دوں گی سیر کا اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب اب اس میں جیسے اوبال آئے گا تھوڑا سا تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی سپائسز یہ دیکھیں کہ اس میں اوبالانا شروع ہو جیا ہے اب اس میں ڈال دیں سپائسز یہ میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا سولت half teaspoon salt ڈالا ہے half teaspoon میں ڈال ہیاں black pepper half teaspoon white pepper یہ اس کے سپائسیز ہے یہ تھوڑا سا سپائسی سوپ ہوتا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون چکن پوڈر ریسٹورنٹ والا فلیور آپ کو چاہیے تو آپ چکن پوڈر یا چکن کیوب لازمیس میں ڈالیں تو ریسٹورنٹ والا بہت اچھا فلیور آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب میں اس میں ڈال دوں گی ساری چکن اور ویجیٹیبلز جو میں نے فرائے کر کے رکھی ہوں انتھی یہ میں نے ڈال دی ہے اب میں نے ایک طرف رکھا ہوا ہے کون فلور 5 ٹیبل سپون کون فلور ہے یہ میں نے پانی میں گھول کے رکھا ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ساسا چمچہ چلاتے جائیں اور اس کی ٹھیکنس آپ دیکھ لیں پھر کون فلور آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے جیسے ہمارا سوپ دورا سا ٹھیک ہو جائے گا تو میں اس میں انڈے ڈالوں گی جو میں نے تین انڈے پھینٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہماری مجھے سوپ صحیح لگ رہا ہے اس ٹائم پہ تو اُبال آ جائے جی یہ صحیح ہو گیا ہے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی انڈے انڈے ہمیشہ کون فلور ڈالنے کے بعد ڈالنے تو اس کا ریزل بہت اچھا آتا ہے اور یہ ہمارا زبادر سا سوپ الحمدللہ تیار ہو گیا ہے اس کو میں کرتی ہوں ڈش آؤٹ الحمدللہ جناب یہ دیکھیں کتنا یہ بہترین سا سوپ تیار ہوا ہے شکل سے کتنا زبدست لگ رہا ہے اور ٹیسٹ تو اس کا بہت ہی لا جواب ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور ضرور بتائیے گا جو لوگ ہمارے شہر میں رہتے ہیں انہیں ضرور پتا ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اور سب جا جا کے یہ پیتے ہیں لیکن آج کل دوبارہ سے جیسے کرونا کی وبا آ گئی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں اس کو بنائیں اور انجوائے کریں یہ بلکل ریسٹورنٹ والا سوپ ہے آرٹی سپیشن سوپ روائل تاج یہاں کا بیسٹ ریسٹورنٹ ہے اور اس کا یہ سوپ ہے بہت زبدست تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ